اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں مضمیل سوروردی میرے ساتھ موجود ہے محمد علی دورانی صاحب ہمارے آج کے موضوعات میں چیرمن نیب کا اور پنجاب کی بیروکرسی کا آج ایک ڈائلوگ ہوا ہے چیرمن نیب پنجاب کی بیروکرسی کو اڈریس کرنے کے لیے سیول سیکیٹریٹ کے دربار ہال میں گئے ہیں وہاں انہوں نے ان سے بات چیت کی ہے کچھ سوال و جواب بھی ہوئے ہیں ہم جانیں گے محمد علی دورانی صاحب کے کیا پنجاب کی بیروکرسی چیرمن نیب کے اس گفتگو کے بعد کام کرنا شروع کر دے گی صدارتی نظام کی بہت افوائیں ہیں یہ نظام صدارتی آ رہا ہے کیسے آئے گا کیوں اس کی اتنی بازگشت ہے یہ بھی جانیں گے محمد علی دورانی سے اور دورانی صاحب کا فیورٹ ٹاپک مال مسروکہ کی برامدگی آج چیرمن نیب نے ایک ارب روپے کی برامدگی جو ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کو چھے سٹھ کروڑ دیئے ہیں چونتیس کروڑ ایرہ کو دیئے ہیں وہ جو کمپنیوں کا سکینڈل تھا پنجاب کا اس میں پہلی کمپنی سے ایک ارب روپے کی برامدگی ہوئی ہے دورانی صاحب ہر پروگرام میں ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے تو صرف مال مسروکہ کی برامدگی سے غرض ہے میں کسی کو جیل میں ڈالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو پہلا پلی بارگین بھی آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے دورانی صاحب سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سندھ اسیمبلی میں قرارداد ہوئی ہے وزیراعظم کے حوالے سے یہ حمزہ شہباز کی بڑھکیں ہیں نیب میں پیشی کے بعد مراد علی شاہ بھی پیش ہوئے ہیں اور اس سب کے ساتھ محمد علی دورانی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم دورانی صاحب دورانی صاحب کل ہم نے ہی صرف اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ چیرمن نیب آج بیورکریٹ سے اڈریس کریں گے اور آج انہوں نے وہ اڈریس کیا ہے اور اڈریس میں انہوں نے بیورکریسی سے بات چیت کی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اپسوٹ سن لیں چیرمن نیب صاحب کا پھر آگے بات کرتے ہیں در چیرمن نیب صاحب کا ساٹ سنائے انہوں نے بیورکریسی کو کہا کیا ہے یہ الزام آیا نیب پہ کہ جی نیب کی وجہ سے بیورکریسی کام نہیں کرتی تو وہ ڈیسائسی گومنٹ تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں ملک میں جہاں بھی جانا پڑا میں جاؤں گا اور میں آپ حساب سے بات چیت ضرور کروں گا بیورکریسی کا کام پالیسی مرتب کرنا نہیں پالیسی حکومت مرتب کرتی ہے بیورکریسی صرف اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک تو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ لگا کہ نیب کی وجہ سے بیورکریسی کام نہیں کر رہی تو پھر میں نے کہا میں بیورکریسی پا جاؤں گا لیکن یہ تو انہوں نے کیا ایک اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ذرا تھرپی والی وہ بھی سننے تو ذرا اچھا وہ بھی سنا دیں یہ کسی بھی سسٹم میں ریڈ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے لیکن دیکھیں اگر ریڈ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہو تو تھوڑی بہت تھرپی تو کرنی پڑتی ہے تو اس لیے اس تھرپی کو آدمی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے بیورکریسی ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا بیورکریسی ریڈ کی ہڈی رکھتی ہے لیکن ہڈی میں پرابلم آجے تو فیزیو تھرپی تو کرنی پڑتی ہے نیب نے اگر فیزیو تھرپی کیا تو بیورکریسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے دوروں طریقی بات کیا انہوں نے کچھ سوال جواب بھی ہوئے وہ بھی بتا دوں میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ سے تفصیل ہوں بتا دیں بتا دوں لیکن نا جی بڑے دلچسپ سوال جواب ہوئے ہیں ایک تو چیف سیکریسی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس طرح بیورکریٹس کو بلاتے بلاتے ہیں تو ہم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے ہیں اگر نیب نے کوئی کسی سے بات کرنی ہو تو وہ بجائے اس کے کے ڈیریکٹ ہو تو وہ اس فوکل پرسن کے ذریعے بات کر لی جائے تو چیف میں نیب نے کہا آپ ایک فوکل پرسن مقرر کر کے ہمیں بتا دیں ہم اس فوکل پرسن کے ذریعے اپریٹ کر لیں گے پھر ایک سیکریس صاحب نے کہا کہ ہم ایڈمیسٹریٹیو ہیڈز ہیں لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ڈسین لینا ہوتا ہے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کے حق میں کرتے ہیں کسی کے خلاف کرتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ملزم کے طور پر آپ کے پاس پیش ہو رہے ہوتے ہیں چیہ میں نیب نے کہا وہ ایک سیکریس صاحب نے کہا میں تین دفعہ نیب میں پیش ہوں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی رحیل صدیقی صاحب نے کہا یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کچھ نے کہا کہ یہ بلانا ہے تو ایک مکس بات ہوئی اس پر بات کی بھی بروکرسی نے کہ ہمیں پرابلم ہیں لیکن تحصیب کے دائرے میں پڑے لکھے لوگ تھے تو اس طرح کچھ چیف سیکریس صاحب نے کہا ای ڈی پی صرف پچیس پرسنٹ خرچ ہوئے کیونکہ لوگ پیسے خرچنے سے ڈر رہے ہیں اور جب تک بروکرسی سائن نہیں کرے گی پیسے کیسے خرچ ہو سکتے ہیں تو پچیس پرسنٹ صرف خرچ ہوئے ہیں جو لویسٹ ہے ہسٹری میں اس پر بھی بات ہوئی ہے اب میں کیا کہوں نہیں کیا بروکرسی کام شروع کر دے گی سارے کے بعد انہوں نے کہا میں تو آپ کا خوف دور کرنے آیا ہوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت سی خبریں سنا دی پورا وہ بھی بتا دیا ہوا کیا سوال جواب بھی بتا دیا تو اس سے تو ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ آپ اچھے صحافی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اس کے نزیجے میں کہا اچھا کام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اب ایک ابھی بھی ایک سوالیاں نشان ہے جناب بات یہاں تک یہ ہے کہ چیرمن نیب کا یہاں آنا اس میں جو آپ نے پہلے سوالات کی بات کیوں پہ میں کوئی کومنٹ کر دوں جو پہلا سوال ہے جس کے نتیجے میں ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کیا گیا ہے یہ ایک انوویشن ہے یا ایک آؤٹ آف بوس اقتام ہے اگر فوکل پرسن نیب کا ہوگا یا فوکل پرسن بیوروکریسی کا ہوگا بیوروکریسی بیوروکریسی کا فوکل پرسن تو آلیڈی موجود ہے ایسی صورتحال میں یہ والی جو بات ہے کہ جی ایک فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا یہ ایک ویک بات ہے بیوروکریسی کے معاملات میں حکومت کی طرف سے فوکل پرسن جو ہوتا ہے وہ چیف سیکٹری ہوتا ہے اور یہ مطالبہ بھی رہا ہے بیوروکریسی کا کہ ان کے خلاف نیب کوئی اقدام اس وقت کرے جب چیف سیکٹری اس کے لیے نیب کو لکھے آیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب چیف سیکٹری کے لکھنے پر مقدمہ قائم ہوگا یا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب چیف سیکٹری سے پوچھ کے یہ مقدمہ قائم ہوگا اس کا جواب چاہیے مجھے اچھا میرے پاس نہیں ہے دیکھیں نا میرے میں لیکن قانون تو یہ کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے یہ غیر رسلپاتی کی یا کوئی نئے قانون تو کھنے نہیں اب جو ہے اب آپ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی عوام کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی کہ کل اس کے اوپر آپ سوال پوچھ کے قانون مجھے بہت پتا ہے میں نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا اگر جواب ہے تو مجھے جواب نہیں قانون اگر جواب نہیں ہے تو پھر کل آپ نے جواب لے کے آنا ہے یہ آپ کل لے کے آئیں گے کیونکہ یہ ایک اصولی سا سوال ہے کہ جناب اگر نیب کے لیے کوئی فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے تو فوکل پرسن تو چیف سیکٹری ہے اور چیف سیکٹری نے کہا فوکل پرسن مقرر کرے فوکل پرسن ہی کہہ رہے فوکل پرسن مقرر کریں تو پھر اچھا اس کا مطلب فوکل پرسن کا مطلب کیا ہے اس کا اختیار کیا ہے اس کی حدود کیا ہے اس کی قیود کیا ہے کہ اس سے پوچھ کے کریں گے یا اس کے کہنے پہ کریں گے یہ دوسرا سوال ہے یہ نیب نے بھی یہ جواب دینا ہے اور یہ جواب حکومت نے بھی دینا ہے اور یہ جواب آپ نے لینا ہے اور کل ناظرین کل انہوں نے سب سے پہلے خبر دی تھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہ آج کتاب ہوگا اب کل انشاءاللہ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ پوکل پرسن ظالم ہے اچھا جی ٹیکنیکل ایک سوال اٹھایا ہے بیروکریسی نے کہ جی جب ہم کسی فرد کے خلاف کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو وہ نیب میں مطلب ہم دو کانٹریکٹرز ہیں ہم نے کہیں ان کو اپلائے کیا آپ کے آگ میں ہو گیا تو میں نے کہا اچھا اس کے آگ میں کیا تو میں اس پہ نیب میں جا رہا ہوں میں نے نیب میں جا گیا درخواست دے دی کہ یہ بڑی ناعتصافی ہوگی ہے اب نیب میں انکاریش کرپشن ہوگی کرپشن ہوگی اب یہ جو سوال ہے یہ بڑا یہ بھی ایک important question ہے لیکن اب ناظرین اس کے بارے میں جو دنیا میں practice ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ کس طرح اس کو address کریں گے وہ بھی بتا دیتا ہوں دنیا کے اندر پوری دنیا میں شہری کو انصاف پہنچانے کے لیے اور کسی بھی accused کا یہ حق کہ وہ اپنی deformation اپنی توہین کے راستے کی رکاوٹ حکومت فراہم کرتی ہے کسی بھی شہری کو حتیٰ کہ اگر باہر تو اگر آپ نے سکوٹلینڈ یارڈ میں کسی کے قلاب مقدمہ بھی درج کرانا ہو تو وہ مقدمہ جو ہے ایف آئی آر بنیاد پہ درج نہیں ہوتا ان کی investigation کی بنیاد پہ درج نیب نے ہمارے ہاں تھانے کا قانون ابھی تک انگریز کا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر دی اور وہ جمع ہو گئی وہاں پہ جو ملک جہاں پہ یہ ہے وہاں یہ نہیں ہو سکتا وہاں پر پہلے پولیس انکوائری کرتی ہے اور اگر انکوائری میں وہ اس پہ حقیقت دیکھتی ہو تو وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد یا وہ اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے بعد فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے تو investigating officer جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کو اتنا فائن کرتی ہے عدالت کے اس کے بعد اس کے لیے survive کرنا as investigator مشکل ہو جاتا ہے insurance ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے اب جو ہے نیپ کا جو قانون ہے وہ ہمارے تھانے کی قانون کی طرح سے آ نہیں ہے اس میں پہلے investigation ہوتی ہے لیکن اب جو investigation اگر ہوتی ہے اور اس کے باوجود secretary صاحب کو یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ ہو جاتی ہے تو اس کا علاج صرف ایک ہی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جس کسی سرکاری ملازم کے خلاف اگر کوئی شکایت آئے تو وہ تو آپ نہ کریں اور اگر کسی شافتان کے خلاف آئے تو وہ اس کو آپ رکڑا کر دیں اس کی عزت ایک من ہے اور اس کی جو ہے وہ ایک طولہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اس کی رہ جائے گی تو بات جناب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ طریقہ ہے کہ investigation کے بعد اگر مقدمہ قائم ہو تو اونس آف پروف جو ہے وہ investigator پہ ہونا چاہیے نہیں پر وہ دیکھیں نا اس پہ بھی بیوروکریسی کا ایک موقف ہے وہ کہتے ہیں نیب لام میں ججز اور آرمی کو immunity ہے ہمیں بھی ہونی چاہیے دیکھیں ان دونوں اداروں کے بارے دیکھیں یہ بڑا وہ کہتے ہیں ہمارا بھی اپنے اندر اعتصاب کا بڑا اچھا نظام ہے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی ایک بز statement بن چکی جو اٹھتا ہے وہ آرمی کے خلاف بات کر کے جو ہے وہ اپنے لیے اس میں سے مائلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دانشور بننے کی کوشش دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر آرمی کے اندر بالخصوص accountability کے اتنے cases ہوتی ہیں جتنے پاکستان کے کسی سرکاری میک میں میں نہیں ہوتے جتنے لوگوں کے خلاف آپ جائیں پھر اگر research کرنی ہے تو جائیں آرمی کے ریکارڈ میں سے نکال لیں وہ نیب کے preview میں تو نہیں ہے نا وہ نیب کے preview میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ اور عدلیہ جو ہے عدلیہ نے خود نیب کے cases سننے ہوتے ہیں عدلیہ کی جب کوئی grievینس ہوتا ہے تو عدلیہ کے پاس جب کوئی case نیب کا جاتا ہے تو عدلیہ اس کے cases کو سنتی ہے اب یہ ہے کہ اسی عدلیہ کو آپ نیب کے preview میں لے ہیں کچھ اداروں کو certainty دینی پڑتی ہے کچھ اداروں کو پوری دنیا میں certainty دی جاتی ہے ہم نے جو ہے ازادی صحافت یا ازادی گفتار کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کے کسی ادارے کو بخشتا ہی نہیں ہے یہ میرا کیا اور ہم نے یہ بھی ہم صحافت میں بنا لیں کہ ہمارے قلاب مقدمہ آئے تو ہم شور مجھا دیں گے ایک اور تجویز انہوں نے آج چیرمن نیپ کو دیئے بیوروکریٹس نے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے چونکہ گورنمنٹ کے سسٹم کا اتنا پتہ نہیں ہے تو آپ پنجاب گورنمنٹ سے کچھ آفیسرز ڈیپوٹیشن پہ لے لیں جن کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ کام کیسے کرتی ہے تاکہ وہ ان کیسز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں اور آپ کو بھی گائیڈ کر سکیں یہ چیرمن نیاب نے کہا ہے کہ ہم ڈیپوٹیشن پہ افسر مانگ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی مصفت تجویر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو سمجھنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ ملک کا اساسہ ہوتے ہیں قانون کو سمجھنے والے افراد سسٹم اور حکومتی نظام کو سمجھنے والے اور بالخلصور ڈیپوٹیشن پہ لیں اور میں تو اس میں یہ بھی ریگمنٹ کروں گا کہ اگر اچھی شہرت رکھنے والے بیروکریٹس کو اس کے اندر کنسلٹنٹ کے طور پہ انڈکٹ کیا جائے نیپ کے اندر تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہوگی جس سے ایکسٹارشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس سے ایک مصفت آگے کی ڈیویلپمنٹ بنے گی اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس سب کے بعد میرا مطلب ہے بیروکریسی کام کرنا شروع کر دیں گی کھر دیں گی کہ نہیں لیکن جلے میں پہلے بریک نہ لیلوں یہ سوال درہ بریک کے بعد نہ بتائیں چلیں آپ کی ٹھیک ہے نا کیونکہ مجھے ای ڈی پی پہ بھی بات کرنی ہے ابھی اس پہ آپ کے ساتھ کہ ای ڈی پی بھی وہ بہت کم استعمال ہویا ہے اس پر کیا وجہ ہے پچیس پرسنٹ صرف کام بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دورانی صاحب سے جانتے ہیں کہ مقدمہ تو سارا بیروکریسی کا چیرمن نیپ کے سامنے آگیا ان کا ورشن بھی آ گیا کیا اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا جس طرح خود چیرمن نیپ نے بھی کہا تھا کہ بیروکریسی کام نہیں کر رہی اس لیے تو میں آیا ہوں کیا وہ کام شروع ہو جائے گا جانتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دورانی صاحب سوال میں چھوڑ گیا تھا کیا اب بیروکریسی کام کرنا شروع کر دے گی دیکھیں اس کے بارے میں ایک تو وہ دانشور ہیں جن کی لیننگ جو ہے وہ پچھلی گممیٹ کی طرف ہے جیسے تھوڑی سی کبھی کبھی آپ کی بھی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرے گی نہیں کرے گی میرا اس کے بارے میں بڑا سٹریٹ سا تجربہ ہے اور ایکسپیرینس ہے اگر تو بزدار صاحب سی ایم بن گئے تو بیروکریسی کام کرنا شروع کر دے گی اگر بزدار صاحب جو ہے پی ایس ٹو پی ایم رہے پھر کوئی نہیں کام کرے گی اچھا مطلب یہ ہے کہ بیروکریسی کو انتظامی اعتماد چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے اچھا اگر وہ انتظامی اعتماد نہیں مل رہا پشٹ نہیں ہے اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے چیک نہیں ہے اس صورت میں جو ہے کاموں کی اگر ایک ڈیڈ لائن ڈیڈ لائن فکس ہوئی اور بیروکریٹک سائیکلز ہوتے ہیں اور پھر یہ اگر کوئی ایسے افسر لگے ہو جو بانگ پی کے سوئے رہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا اگر پرو ایکٹیو جوڈیشری اور پرو ایکٹیو بیروکریسی ہو تو سوال نہیں ہے کہ یہ سب اشورنسیز جو چیئرمن نیب نے دے دی ہیں اتنی اشورنس تو کبھی تاریخ میں نہیں دی گئی کسی بیروکریٹ کو اتنی اشورنس تو انٹی کریپٹن ڈیپارٹمنٹ نے کبھی نہیں دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب آم اشورنسیز کے بعد اگر کام رک رہا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں رک رہا صرف کہ نیب پھر رہی ہے نیب ایک بہانہ ہے پیچھے سے پوش نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں ہے کاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے ویل پولیٹیکل ویل نہیں ہے یہ سب چیزیں جب آ جائیں گی تو ہو جائے گی اگر نہیں آئی اچھا تو پھر کلے ہی آؤٹ ہوں گے کلے ہی آؤٹ وہ تو آپ نے کل کہہ دی ہے اب بیسے چیرمن ایپ سندھ بھی جائیں گے سندھ کی بروکریسی کو بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو پریولیجز ملک کے ساٹھ فیصد عبادی رکھنے والے صوبے کو دیے گئے ہیں جس میں کہ ایک ان کا جناب فوکل پرسن اور ان فوکسٹ کاؤنٹیبیلیٹی سے بچانے کا اوپر کا کیا یہ تمام فیسیلیٹیز نیپ جو ہیں باقی صوبوں کے بیروکریٹس کو بھی دے گی یہ ایک سوال یہ نشان ہے اور میرا خیال میں بلا تاخیر جانا چاہیے اور بلا تاخیر یہ تمام فیسیلیٹیز جو ہے پورے ملک کی بیروکریسی کو ملنی چاہیے ملنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا ملہ آپ کا خیال ہے اے ڈی پی کے خرچنا ہونے کی ذمہ داری بھی آپ نیپ کرنی ڈال رہے ہیں میں یہ بس ایک کہانی کے لیے ٹھیک ہے پریکٹیکل میں بہت کہانیوں کا مرسم ہے نا درانی صاحب آج کل وہ صدارتی نظام کی بھی کہانی ہے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں ملک مسئل یہ آخری وزیراعظم ہے اور پہلے صدر پاکستان دیکھیں اب دیکھیں جنرلسٹ بچارہ جو ہوتا ہے نا کوئی انکر ہو کوئی جنرلسٹ ہو شکر آپ ہمیں بچارہ تو مانتے ہیں نا ہاں ہاں اب انہوں نے دن میں کوئی خبر بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اوپر سے گھنٹا گھنٹا شام کو ٹٹر بھی کرنی ہوتی ہے ماری طرح تو اس میں بھی اس میں بھی انہوں نے کوئی باتیں بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اُن زبا اٹھتے سوہ سے اٹھتے ہیں آج کیڑی گھڑ کئی ہے آج کا بینہ تبدیل کرا دو آج صدارتی نظام بھائی صدارتی نظام آئے گا پہلے تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام کس جانور کا نام آج بھائی صدارتی نظام ہوتا کیا ہے آتا کیسے ہے چلتا کس طرح ہے اس پہ تو کبھی کس طرح اس پہ سوشل میڈیا پہ چل پڑھا ہے کہ عمران خان پہلے صدارتی نظام کے پہلے صدر ہوں گے اور پارلی مہنی نظام کے آخری وزیراعظم ہوں گے پاکستان میں صدارتی نظام صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ اگر پیپرز پارٹی اور نون مل کے صدارتی نظام لانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیں وہ آج صداری صاحب نے کہا ہے ہم نہیں سا میرے بات کو سن لینا میں کہہ رہا ہوں کہ صدارتی نظام اگر لانا ہو تو ایک اتفاق کے رائے چاہیے اتحاد چاہیے تین پارٹیوں کا ٹھیک ہے پھر بھی نہیں آئے گا پھر بھی نہیں آئے گا جی اس کے بعد کیا کوٹ شاوٹ ڈاؤن کر سکتی ہے کہ جی یہ اسمبلی جو ہے یہ اس کی نویت حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتی چونکہ یہ تو کوئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نہیں ہے پھر بھی شاوٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں اور وہ دانشور جو یہ بات کرتے ہیں اور وہ سیاستدان جو اس بات کا جواب دیتے ہیں اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کا اعلان کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے گھر جا کے سیاست آئین قانون اس کا سبق لینا چاہیے دیکھیں قوم کے سامنے کیوں آپ اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہیں ایسی بے سروپا باتیں کر کے جن کا پریکٹیکلی کرنا نہ آپ کے اختیار میں ہے یعنی محول تو یہ بناو ہے کہ بس آیا کے آیا چند مہینوں کی بات ہے یا ریٹنگ کے ریٹنگ بات کریں تو جی کوئی جواب دے سیاستدانوں کو کچھ کہنے کو نہ پڑتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں نہ عوام کے لیے فکر کرتے ہیں ان کو صرف یہی پتا ہے کہ جی کوئی ایسی بات کر دو جس کی وعی سے ہمارے عوام یا ہمارا ایک کانٹروورسی بن جا ہے ہماری طرف آجائے بیان دینے کے لیے اخبار میں خبر لگوانے کے لیے نہ سچ دیکھتے ہیں نہ جھوڑ دیکھتے ہیں نہ حقیقت دیکھیں کیا ہے پریزیڈنشل نظام کیا ہوتا ہے تھوڑا سو یہ بھی دیکھ لیں پاکستان میں کسی سے پوچھیں جی صدارتی نظام کیا ہوتا ہے اوہ جیڑا جی ایوب دے زمان نیچ تھی چلو اس کے بعد ہاں جی وہ مشرف صاحب بھی صدر صدر اچھا جی ڈانلڈ ٹرمپ کوئی سکتے ہیں ڈانلڈ نہ سر کا پتہ ہے نہ اس کا پتہ ہے پاکستان کے اندر میرے پیاروں پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے جس کے تحت جو ہے وہ الیکٹیبلز کی ٹوکری منتخب ہو کیا آتی ہے اور وہ پارلیمنٹ کو چلاتی ہے اور پارلیمنٹ کو آئین کے مطابق نہیں چلاتی بلکہ اپنے لیڈروں کی خواہشات کے مطابق چلاتی ہے پہلی تو پاکستان میں یہ تبدیلی آنے چاہیے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے مطابق چلنی شروع ہو اس کے لیے پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے پارٹیوں کا نام لیتے جائیں اور خاندانی آمد پیدا ہونے والے بچے جن پارٹیوں کے صدور ہوں آئندہ کے وہ پارٹی ہیں جمہوری پارٹی ہیں اس کے تو جو بڑے بڑے سینئر میمبرز ہیں ان کو اس گلاس کے اندر جو ہے نا اپنا ناک ڈال کے خودکوشی کر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں اور جب ان کے انہی پارٹیوں کے لیڈروں کے خلاف اگر کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کا کیس آ جائے یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آگئے اور جمہوریت خطرے میں نہیں آئی جمہوریت کو تم نے قتل کر دیا ہے اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو حکمران بنا کریں یہ جو جماعت خاندانی آمریت بن چکی ہیں یہ آمریت یہ جمہوریت کے نام یہ راستے میں صدارتی نظام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے یہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ پارلیمانی نظام کے برکات کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ پارلیمنٹ کی فنکشننگ کے راستے میں رکاوٹ ہے آپ ان پارٹیوں کی بنیاد پر صدارتی نظام یہاں پر نعوذ باللہ کوئی نظام لے آئے اس کا وہ حلیہ بگاڑیں گے کہ جب ان کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ پہلے ہی صدر اور وزیر آزم لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے نا میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے بریک پہ جاؤں گا وہ کہتے ہیں پارلیمانی نظام میں نا یہ صدر جو وزیر آزم قومی ساملی سے الیکٹ ہوتا ہے عدم اعتماد صدر ڈیریکٹ ووٹ لے کے آئے گا ہماری اپنی پاپولیرٹی ہے کلٹ ہے جب نواز شریف یا عاصف زرداری ڈیریکٹ ووٹ لے کے آئیں گے تو وہ بڑے طاقتور صدر ہوں گے اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکرا سکیں گے اور وہ بڑا کام کر سکیں گے میں یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ تینوں اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر انہوں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کے لیے فضارتی نظام لانا ہے تو بسم اللہ کریں کل ہی لے آئے چلیں مجھے بریک لینے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اٹھارویں ترمیم پہ بھی بات کرنی ہے مال مسروکہ پہ بھی بات کرنی ہے ایک ارب روپے کی ریکاوری ہو گئی ہے کچھ چھوٹی بات تھوڑی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین درائن صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ اس کے آنے میں کیا رکاوٹی ہیں کیا ہیں ایک آپ نے بات بڑی کی تھی کہ کسی کو نہیں بتا یہ کس جانور کا نام ہے یہ تو بتا دیں ستارتی نظام ہے کیا جس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ستارتی نظام بنیادی طور پہ یہ جو پارلیمنٹری سسٹم تھا یہ ایوالو ہوا ہے پارلیمنٹری سسٹم وہ ہے جو برطانیہ کے غیر تحریر شدہ آئین میں سے نکلا ون نظام ہے جو برطانیہ میں لگو ہوا اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی آگے جو ہیں کچھ جگہوں پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے اختیارات میں ایجیسٹمنٹ ہوئی ہے کچھ امریکہ میں جب یہ گیا جہاں پہ ایک کامیاب تجربہ ہوا کہ وہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ فرانس میں بھی پریزیڈنٹ وہاں اور اس میں ہائیبریٹ ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر جو ہے جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمان جو ابھی ان کی ہے اس میں سے نہیں ہوتی بلکہ وہ الگ سے ڈائریکٹلی سیلیکٹڈ اور پکٹ لیکن اس کے اپرووول جو ہے ہاؤس کمیٹی وہ ہاؤس کمیٹی سے لیتے ہیں اب یہ ہے کہ اس طرح کہ اب بہت سے ممالک میں میں نے سارے وہ سٹیڈی کیا میں اس بنیاد میں بات کر رہا ہوں تو یہ کوئی کوئی ہمارے ہاں جب بھی صدارتی نظام کی بات وہ جی مشرف صاحب کا نظام آ جائے گا وہ جی مارشاللہ آ جائے گا نہیں یہ یہ بھی ایک جمہوری نظام کی ایک شکل ہے ٹھیک ہے نا جی اور ہمارے ہاں اس کے اوپر جناب تو تیر و تفنگ نکال کے لڑا کے آنے والے لوگوں نہ جمہوریت سے اس کا کوئی تعلق یہ تو انہیں نظر نہیں آتی کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے پر صدارتی نظام کو جو ہے جمہوری اور غیر جمہوری ڈیکلیئر کر کے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں سدارتی نظام سے ایک چیز بہرحال آج بھی ہمیں مستیار لینی چاہیے ہماری پارلیمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا ایشیو ہے اور جو پارلیمنٹ کا اختیار بھی ہے کم از کم جو منسٹرز ہیں ان کو آپ پارلیمنٹ سے باہر سے ایکسپرٹس کو اٹھائیں ضروری نہیں کہ مجھے لیں میں پارلیمنٹ میں مجھے چھوڑ کے آپ کو لے لیں ایکسپرٹس کو سیلیکٹڈ لوگوں کو لیں تاکہ وہ نظام چلائیں اور پارلیمنٹ ان پر چیک رکھے جب پارلیمنٹ سے آپ کیبنیٹ اٹھاتے ہیں تو پارلیمنٹ کی کمیٹیز جو ہیں وہ انفیکٹیو ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا ہی پیٹی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وزیر تو اس لیے یہ ایک چیز جو ہے جو امیجیٹلی کی جا سکتی ہے اور جو کہ اسی کے پریویو میں ہوگی باقی اگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ اگر پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ کرتے ہیں لیکن آپ نے اگر پاکستان میں کوئی بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ نظام لانا ہے تو پھر آپ کو پاکستان میں بہت سے صوبے چاہیئے ہیں کیونکہ یہ جو اس وقت کی جو فارمیشن ہے پاکستان کی وہ صدارتی اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیز اگزیکٹیو کے لیے راستے میں رکاوٹ ہے یہ اس پر میں اتنی بات کرنا چلیں اچھی خبر بھی لے لیں نہیں اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم پر بات کرنی ہے اٹھارویں ترمیم پر بھی بہت بات بھی وہ کہتے ہیں جی بڑا پیپل پارٹی نے زیادہ شور مچایا ہوئے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر جو حملہ ہے وہ دراصل اٹھارویں ترمیم پر حملہ وہ ایک آدمی تو کسی نے کہا وہ فلانا تمہارا کان کاٹ کے بھاگ گیا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑا اچھا اپنا کان نہیں دیکھا تو پیپل پارٹی کا اس وقت یہی آل ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں جی فلانا میرا کان کاٹ کے بھاگ گیا فلانا میرا ناک کاٹ کے بھاگ گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا اب بلاول صاحب کو جب اٹھتے ہیں تو وہ جناب آج بلوچستان گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی انہوں نے پھر وہ کونسی تنظیم ہو انہیں چاہیے کہ وہ آپ پاکستان کے دوروں کے بجائے ایک انڈیا کا دورہ کر لیں مودی کے الیکشن میں اسے بہت فائدہ ہو جائے گا اگر یہاں بیٹھ کے امران خان صاحب نے بھی اس کے حق میں بیان دے دی ہے تو باقی یہ بلاول صاحب رہ گئے ہیں یہ کوئٹہ جا کے مودی کی بات کرنے کے بجائے اسمبلی میں مودی کی بات کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ انڈیا جا کے دورہ کریں تو وہاں بہت اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ تو میری ویسے برد باقی اٹھارمی ترمیم کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ کا واحد مہمبر ہوں جس نے اٹھارمی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا نہیں دیا تھا یا آیہ خان کی ترمیم کے اس میں ہونے کی بجائے سے لیکن بھئی آج اگر آپ نے اٹھارمی ترمیم ختم کرنی ہے تو جنابے والا جو اس کے خلاف کتاب فرما رہے ہیں صرف وہی ختم کر سکتے ہیں عمران خان نہیں ختم کر سکتا اچھا چور مچائے شور چور مچائے شور نہیں ہے بیوکوف مچائے شور بھئی آپ کان وہ کان کٹ کے بھاگیا ہے میرا میں مضعمل کے بچے باگ پڑا کار میں نے اپنا چیک بھئی مجھے پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب اور زرزاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خود اٹھارمی ترمیم ختم کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیتے تو اٹھارمی ترمیم کیسے ختم ہوگی وہ یہ کہہ کوئی مارشلل لگا کے ختم ہوگی مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی صحافی صحابہ پوچھتا ہے نہ کوئی انکر اس پہ کوئیسٹن اٹھاتا ہے نہ کہیں پہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ازاز صاحب اتنے ہمارے بڑے لیڈر ہیں اور ایک ایک لیڈر بیٹھا ہوئے یہ کہ ازازداری صاحب کیا آپ اٹھارمی ترمیم ختم کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نہیں جا رہے تو پھر ختم ہی نہیں ہو تو پھر ہو ہی نہیں سکتی ختم چلے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو تھوڑی مال مسروقہ کے بھی بات کریں گے اور سزائے موت کا ختم کرنے کا بھی آج فواد چوئی صاحب نے اعلان کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں سزائے موت ختم ہو سکتی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دو اس سیکمنٹ میں مجھے آپ سے بات کریں گے ایک ارب روپیہ نیب نے آج اور ریکاور کیا ہے وہ اور اس میں سے چھہ سٹھ تروڑ پنجاب گورمنٹ کو دیا ہے چونتویس کروڑ ایرہ کو دیا ہے تو آپ تو بڑا مال مسروقہ کی برامت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ پلی بارگین کے ذریعے ہوا ہے اکرم نوید صاحب نے پلی بارگین کی ہے نیپ سے چھپن کمپنیوں والے پاور والی کمپنی میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے سندھ میں ساٹھ کروڑ کا ساٹھ کروڑ کے مندر اور لائبریری کے پلاٹ جو تھا وہ واپسہ ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سندھ میں بارش کا پہلا قطرہ تھا یہ جو ہے پنجاب میں بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ غالباً وہی کمپنی ہیں نا جو شہباز صاحب کے ضامات جس کیس میں مفرور ہیں وہی والا کیس ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس برامدگی کا اس کیس کی صحت کے اوپر کیا وعدہ ماف گواہ والا ایفیکٹ ہوگا ہوگا پری بارگین جو تھی انہیں ایک سیپ کر لیا کہ کرپشن ہوئی ہے پری بارگین میں آپ یہ مانتے ہیں کہ میں نے کرپشن کیے تو واپس کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مالے مسروقہ کی طرف نیب کی توجہ جانا کل کے جیرمن نیب کا بیروکریسی کو ساتھ ایک ڈائلوگ کرنا اور اکاؤنٹیبیلیٹی کے ادارے کو انٹر ایکٹیو ایکٹیو ہونا تمام کنسرن ان کے ساتھ یہ مصفت ڈیولپمنٹس ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ریکاوریس کا ایک دفعہ ایک سائیکل چل پڑا تو پھر یہ رکے گا نہیں اچھا ہاں چونکہ جرم کے لیے کرائم جو ہوتا ہے اس میں پارٹنرشپ مست ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دو ہاتھ سے بچتی ہے تو دو ایک چور تو کم از کم ضرور ہوتے ہیں چھوڑ ایک نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان چوروں میں سے ایک ایک بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا تو دوسرا خود الٹا ہوتا جائے گا تو یہ جو بھی ایک اپنا حصہ دیتا ہے پھر دوسرا کہتا ہے میں ابھی جان شڑا ہوں اپنا حصہ دیتا ہے اس لیے اس لیے اس وقت جو ہے ہمیں جیلیں اور قید و بند اور سیاستدانوں کے لیے نعروں کی سوقتیں اور باقی جو ہے جمہوریت کا خطرہ ان تمام خطرات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے مال مصروع مال مصروع بحث کی برامی آگے چلتے ہیں آج فواد چوئی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جو بیرون ملک سے لازمان ہے ان پر سزائے موت ختم کر رہی ہے جو ملک کے اندر کرائم کرے گا اسے سزائے موت دیں گے جو کرائم کر کے بھاگ جائے گا پھر واپس تو اس کو لائیں گے اسے سزائے موت نہیں دیں گے میں سنوا دوں گا آپ کو گرہ درہ فواد چوئی صاحب کو سن لیں ایک منٹ انہوں نے کہا کیا یونین میں یوکے میں اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ڈیتھ سنٹینس جو ہے ان کے قانون میں نہیں ہے لہٰذا وہ ان کے بیلو یہ ہے کہ آپ ملزم ایکسرڈائٹ نہیں کریں گے ان ملکوں میں جہاں پہ ڈیتھ سنٹینس ہے لہٰذا ہم نے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا مجھے تو ویسے تو کوئی قانون دانی اس پر اچھی روشنی ڈالے گا لیکن یہ تو مجھے ان کو بچانے کا اگدانے کا اقدام لگ رہا ہے اچھا جی وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب آپ ایک ایسے کانٹروورشل ایشو کو چھیڑے ہیں جو قرارداد مقاصد کے انڈرکورڈ ہے آپ کے آئین کے انڈرکورڈ ہے آپ قرآن و سنہ کے اگینس کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی مطلب بڑی قانون سازی بھی نہیں کر سکتے چھوٹی بھی نہیں کر سکتے اب آپ چوروں کے کیس کو ہم 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 جی باندھ کے جو ہے آپ مطلب ریلیجس سینٹیمنٹ کے ساتھ باندھ کے ایک ایسا رییکشن پیدا کرنے چاہ رہے ہیں جس کے بعد شاید آپ یہ کہیں گے کہ جی ہو جی چونکہ یہ نہیں ہو اس لیے ہم نہیں لاسکے ہم نہیں کریں لیکن آپ قانون کے اندر ان چیزوں کو اور کیا قانون ڈسکریمنیٹری ہو سکتا ہے کہ جی مضامل صاحب کے لیے ایک قانون شہری پاکستان وہ تو کہیں گے مکمل ختم کریں وہ یہ دیکھیں اب یہ خود قانون دان ہے میں نہیں ہوں قانون دان یہ تو کل ہم کسی قانون دان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کوئی ڈسکریمنیٹری قانون بن سکتا ہے کہ جی ایک شہری اگر وہ تھانے سے کھوتی تھانے سے پھر آیا تو اس کے لیے اور قانون اور اگر کوئی نہ تھانے سے پھر گیا تو اس کے لیے اور قانون تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا پتہ پتہ اور پاکستان کا پورا نظام جو ہے پاکستان کو لوٹنے والوں کے تحفظ کے لیے یک جان ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی طریقے نکالے جاتے ہیں جو راستہ بظاہر مشرق کی طرف جا رہا ہوتا ہے نتائج مغرب میں دے رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرف یہ بھی اسی طرف کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے ملزم ہے یار ان کو سزائے موت کدھر سے آگئی اور کہاں ان پر کرپشن کا مقدم ہے مجھے آپ بتائیں انڈیا اور کتنے ممالک ہیں اب مجھے نہیں پتہ کن کن میں سزائے موت ہے نہیں مقال رسویج کر لیں انڈیا میں تو ہے نا انڈیا میں تو ہے نا اور انہوں نے ابھی اپنا سب چھو پڑا ڈیفالٹر جو ہے وہاں سے وہ مطلب یہ ہے کہ ساری اربو روپے اٹلی سے لے کے فرانس سے لے کے جمنی سے لے کے ہم پھر دوبارہ کال لسٹ کنا وہ اپنے اربو روپے لے آئے انہوں نے ایک پیسہ پر آمد نہیں کیا ایک پروپٹی انگلینڈ میں ضمت نہیں کرائی باہر سے ابھی تک سویڈزر لینڈ سے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ رکھنے والوں کے نام تک نہیں پوچھے ایک سو پندرہ ملکوں سے ایگریمنٹ ہوا ہے چھبیس ملکوں سے ابھی تک کیا ایک لاکھ چھون ہزار پندوں کا نام اور جناب موت کی سزا معاف کر تک کل مولوی آ کے اتجاز کریں اور ہم کہیں جی ہمیں تو کسی کچھ کرنا ہوں چلی ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گے نئے موضوعات اور نئے ٹاپک کے ساتھ دورانی صاحب کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ